آپ کا ہمارے چینل پر سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کی رمائن اور معاہ بھارت میں کیا سمانتا ہے یا کیا ڈیفرنسز ہیں دیکھیں رمائن اور معاہ بھارت بھارت کے دو مہا کاوے ہیں رچنا، لیکھکوں، پاتروں اور ان کی طرح کی تاریکوں کے بارے میں یہ ان کے بیچ کچھ انتر دکھاتے ہیں رمائن رشی والمکی نے لکھا تھا اور دوسری اور معاہ بھارت رشی ویاس میں لکھا تھا رمائن میں چوبیس ہزار چند ہیں جبکہ معاہ بھارت کو اب تک کی سب سے لمبی قویتہ مانا جاتا ہے اور اس میں ایک لاکھ چند ہیں ہمارے معاہ بھارت میں یہ واسطہ میں سچ ہے کہ معاہ بھارت نے ویسو کی سب سے لمبی قویتہ کی روپ میں گینیش بوک آف ورڈ میں ریکارڈز میں پرویش سی پرات کی ہے وہ اس کا نام ہے جنیش بوک آف ورڈ میں رمائن میں رام کی کہانی ہے جو اہودیہ کے راجہ دشت کے پتر ہیں وہ اس بات سے سمندت ہے کہ رام لنکا کے راجہ راون کے خلاف کیسے لڑے تھے اور ایک کٹھین مطلب لڑاکو جو لڑائی ہوتا ہے ایک کٹھین لڑاکو لڑائی میں انہیں مارا تھا راون کو راون نے سیدہ کا اپھرن کرنے کا پاپ کیا تھا جو کی رام کی پتنی تھی دوسری اور ماں بھارت میں پانڈووں اور کورووں کے لیچ پرتی دھندتہ کی کہانی ہے جنہیں دونوں پروشوں کے نام سے بلائے گیا تھا پانڈو اور کورو ماں بھارت پروش چھتر کے یدھ کے ساتھ سماپت ہوتا ہے جس میں کٹھین کے مدد سے پانچوں پانڈووں کے سب ہی جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہی کورووں کو مار دیتے ہیں مطلب سو جو کورو تھے اور پانڈو انتتا ہستینہ پور پر کئی ورسوں سے ساتھن کرتے ہیں اور انت میں سورگ میں پربیز کرتے ہیں ماں بھارت سماپت ہوتا ہے دوسری اور رامائن کو ایوڈیا کے روپ میں جو رامائن ہے رامائن کو ایوڈیا کے راجہ کے روپ میں رام کی راجبیشک کے ساتھ سماپت ہو جاتا ہے بیویشن راون کے بھائی کو لنکا کے راجہ کے روپ میں وہاں پہ ستھاپت کر دیا جاتا ہے رام انتتہ اپنے اوٹار کو پورا کرنے کے لیے سریو ندیم پرویز کرتے ہیں ان کے جو پتر تھے لب اور خوش وہ راجشاہی کا پرتیق ہے تو اس طرح رامائن سماپت ہوتا ہے یہ بھی دھیان رکھنا درچسپ ہے کہ ماں بھارت کی جو سنکیہ ہے وہ اٹھارہ کے ساتھ جڑا ہوئے ہیں ماں بھارت میں اٹھارہ لمبے ادھائیں ہیں پرتیق ادھائے کو ایک پرو کہا جاتا ہے اس لئے ماں بھارت میں کھل اٹھارہ پرو ہیں دوسری طرف رامائن کے کچھ حصوں میں اس کو کانڈ کے روپ میں بھی بہجت کیا گیا ہے رامائن میں سبھی سات کانڈ ہیں رامائن کے سات کانڈوں میں بال کانڈ یودھا کانڈ، آرنے کانڈ، کشکندہ کانڈ، سندر کانڈ، یوگا کانڈ جیسے یودھا کانڈ بھی ہوتے ہیں اور پھر اتھار کانڈ ایسا مانا جاتا ہے کہ اتھار کانڈ دوار جو اتھار کانڈ ہے وہ کچھ ویدوانوں کے انصار بعد میں ایک اترکت مطلب جو کانڈ ہے وہ انہوں نے بنایا ہے انہیں لگتا ہے کہ بال کانڈ بھی مول رامائن کے بعد کے علاوے ایک ایسا پرکار ہے جس میں شاید کول پانچ کانڈوں کو شروع کیا گیا ہو ابھی یہ دھیان رکھنا دلچسپ ہے کہ رامائن میں رام کو بھگوان کے اوتار کے روپ میں کبھی نہیں کہا گیا تھا دوسرے شبدوں میں انہیں سنت بالمکی نیکمت انسان کے روپ میں چترت کیا تھا صرف ایک انسان مانا ہے دوسرے اور کشن کو کبھی کبھی مہا بھارت میں بھگوان کے اوتار کے روپ میں چترت کیا گیا ہے کئی انہ ستانوں پر وہ بھی ایک انسان مانے جاتے تھے جو دوارکار شہر پر ساسن کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ جب وہ بچہ تھے تو کئی راچسوں کو انہوں نے مار دیا دوسری اور رام کے بارے میں یہ رامائن بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ سباہو کو مار دیتے تھے جب وہ ایک کشور لڑکے تھے رامائن نے اپنے شروعاتی چرن میں ید کا ورنن کیا تھا جہاں پرسکرت ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا گیا تھا دوسری طرف مہا بھارت نے لڑائیوں کو بتایا جس میں پرسکرت ہتھیار استعمال کیا گیا تھے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رامائن نیتا یوگ میں ہوا اور مہا بھارت بعد میں دروپر یوگ میں ہوا تو دروپر یوگ میں ہوا ہے جہاں ہم لوگ ایڈوانس ہوتے چلے جا رہے ہیں اسی طرف مہا بھارت میں ہی سب ایڈوانس جو ویپنز تھے ان سے ویپنز کا استعمال کیا گیا تو دھنیواز آپ کا ہماری چینل پہ سواگت ہے آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹیں دیشئے دھنیواز موسیقی